میرے کے لئے یہ خوشکوار حیرم تھی جب میں جہرداؤں آپ کے کیانپس پہ داخل ہوا مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ آپ نے اتنا بڑا نگینہ چھپا رکھا ہے مجھ سے یہاں آ کر آپ کو مل کر آپ کی فیکلتی سے بور او گارنس سے نشست کر کے آپ کے طلبہ کا دسپلن دیکھ کر والدین کی لگن دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل محفوظ ہے جناب صدر آج دنیا دیکھ رہی ہے ایک بدلتا ہوا پاکستان اور اگر کسی کو شک تھا تو ستائیس فروری کی صبح ہو جب پاکستان کی حکومت کے احکامات پر پاکستان ائر فوس نے ہندوستان کی جاہریت کو واضح پیغام دیا اس سے دنیا کو پیغام مل گیا یہ پرانا نہیں نیا پاکستان ہے اس پاکستان کی سوچ بدلی نہیں ہے اور جیسے میں نے اپنی اٹدائی کلمات کو گزارش کی کہ آج اس ملک کی اکثریت نوجوانوں کی ہے اور میں آج آپ کے پلیٹس فارم پر کھڑے ہو کر بلکل بھارت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ہم امن سے رہتے ہیں لیکن پاکستان کی اس نئی نسل کو چھیڑنا مت ان کا اصل ان کا جذبہ ان کی لڑن ان کی کمٹمنٹ ان کا رزول ان کی جیٹرمنیشن جو ہے وہ دیکھنے سے طالب رکھتی ہے اور انشاءاللہ اس میں کل شک نہیں خواتین و حضرات یہاں اس پنڈال میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے پاکستان بنتے دیکھا ہے جو تحریک پاکستان کے حصہ دار تھے اس پنڈال میں وہ حضرات بھی ہوں گے خواتین و حضرات جنہوں نے اکتر میں پاکستان کو ٹھوٹتے بھی دیکھا ہے اور بللہ دیش کو مانز وجود پر اُبھرتے بھی دیکھا ہے اس ملک میں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے مایوسی دیکھتی ہے اور میں پہلے آپ کی خدمت میں ارز کر رہا تھا کہ مجھے تشریح ہوتی تھی جب میں پاکستان کے پڑھے لکھے طبقے کو دیکھتا تھا کہ ملک سے باہر حجرت کی پوشش کر رہی ہیں اور جو بین ڈرین پاکستان کا ہوا وہ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں مجھے اس سے زیادہ تکلیف ہوتی تھی جب اس ملک کا امیر طبقہ جس نے یہاں دولت کمائی وہ اپنی دولت باہر منتقل کرتا تھا مختلف ذرائع سے کیونکہ اس کو اس ملک میں اپنا سرمایہ محفوظ دکھائی نہیں دیتا تھا لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان یہ جو نئی نسل ہے اور پاکستان کا یہ طبقہ جو میرے سامنے بیٹھا ہے ان کا ارادہ کچھ اور ہے ان کا عظم بھی کچھ اور ہے اور انشاءاللہ 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 مجھے یقین کامل ہے کہ آپ وہ طبقہ ہیں آپ پاکستان کی وہ جنریشن ہیں جو پاکستان کو انشاءاللہ ہم ہو نہ ہو آپ پاکستان کو وہ مقام دلوائیں گے جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا اور جس کی تعبیر جنہاں نے کی تھی انشاءاللہ جنابے والا میں برملہ کہنا چاہتا ہوں یہ ایک عدبی اور اکیڈیمک محفل ہے اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن میں ایک جملہ آپ کی اجازت سے کہنا چاہوں گا کہ اگر پاکستان کا یہ نوجوان طبقہ نہ ہوتا اور اٹھارہ سال کا لڑکا اور لڑکی ووٹر نہ ہوتے تو آج میں سٹیج پر کھانا نہ ہوتا یہ آج پاکستان تحریق انساف کو جو کامیابی ملی ہے اس پر بہت بڑا عمل دلخ دخل پاکستان کے نوجوان اور پاکستان کے پڑے لکھے تبکیتا ہے اور پاکستان سے باہر برونے ملک رہنے والے پاکستانیوں کا اس پر بے بنا حصہ ہے میں اس کا اعتراف بھی کرتا ہوں اور شکریہ بھی بجا رہا تھا انشاءاللہ میں آپ کو یہ ارز کرنے آیا ہوں ہماری کوشش ہے اور آپ کی دعائیں ترکار ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک ارادوں میں کامیابی اطاق ہوتا ہے اور میری دعا ہے جنابے والا کہ آپ کا یہ ادارہ جس تیز رفتاری سے بڑھ رہا ہے پھیل رہا ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی اس کو چاند چاند لگا دے گی اور یہ ایسی منزلیں پائیں کہ آپ کے والد گرانی نے جو پودا لگایا تھا اس پیڑ کا پھل صرف لاہور نہیں پاکستان کا ہر شہر اور ہر صوبہ اس پیڑ کا پھل سے مستفیل ہو انشاءاللہ ہو سکتا ہے ایک ویژن کی بات آپی کے پڑوس میں یہیں جوہر ٹاؤن میں ایک ابتدا کی گئی تھی یہ ایک تاریمی ادارے کی ابتدا ہے یہیں آپ کے پڑوس میں ایک صحت کے ادارے کی بنیاز رکھی گئی تھی چوہر خانم کی وہ ایک شہر دہور میں تھا آج وہ پشاور پہنچ چکا ہے آج وہ کراچی پہنچ چکا ہے اور انشاءاللہ اب کوئٹہ کا رفت کر رہا ہے تو میری خواہش ہے اور میری آرزو ہے اور میری دعا ہے اور میری تمنہ ہے کہ آپ جیسے ادارے نہور کے لاوہ میں پنجاب کے پسماندہ علاقے ملتان میں بہاولپر میں اور دیرہ غازی خان جیسے شہروں میں بھی دیکھوں اور وہاں کہ بچوں اور بچیوں کو وہ میار کی تعلیم آپ وحیہ کریں جس کے بلبوتے پر وہ پر لکھ کر اپنا نام بھی بنائیں اپنے والدین کی خواہشات پر بھی اتریں اور پاکستان کے محفوظ مستقبل کی زبانت بھی بن جائیں اس قوم میں بے پناہ ٹیلنٹ موجود ہے کاش ہمیں مقیادت مل جائے جو اس ٹیلنٹ کو حانس کر کے اس قوم کی جاریکشن درست کر دے اس قوم کی سمت درست ہو جائے اور خواتین و حضرات اب وقت آ گیا ہے اب وقت آ گیا ہے اس سمت کو درست کرنے کا اب وقت آ گیا ہے نیا پاکستان بنا لے کا شکریہ پاکستان بدل رہا ہے شاہ محمد قریشی تقریب سے خطاب کر رہے تھے اس کے ساتھ نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی کسی بھی خبر کی تلاش ہو تو آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ پبلک نیوز ڈاٹ کام آپ دیکھتے رہیے پبلک نیوز میں ایک بیو ہوں پر سب سے بڑھ کر میں ایک عورت ہوں آج پاکستان میں ہر دو میں سے ایک عورت کو کیلشیم کی کمی ہے یعنی کمزور ہڈیاں کمزور مستقبل تو آج ہی اپنی ہڈیوں کو مضبوط بنائیں اپنے ڈاکٹر سے مشورہ لیں اور ڈیلی کیلشیم سپلیمنٹ کا استعمال شروع کریں مضبوط ہڈیاں مضبوط مستقبل بیگ پر بچائیا اور فنائل پر لٹایا مطلب مطلب فنائل کے مقابلے میں ڈیٹول دے مہینے بھر کی سفائی آدھی قیمت میں یہی نہیں ڈیٹول سرفیس کلینر مٹائی سو قسم کے داغ اور کرے جراسیم کا خاتمہ ڈیٹول پاکستان بر کی خواتین نے کیا وسیم اکرم کو چیلنج کہ ان کا ڈیٹرجن ایریل سے بہتر ہے تو ہو جائے مقابلہ لگاتے ہیں سالن اور کیچپ کے سخت داغ ارے رکھئے ایک کو دھوئیں گے آپ کے پاودر سے اور دوسرے کو نئے ایریل سے نیا ایریل ڈبل ایکشن فارمیلا کے ساتھ سخت داغ بہتر نکالے صرف ایک دلائی میں تو کون اتر آپ کے چیلنج پر پورا بسکٹس نئی آر نیا وال سانوچ چاہیے پہلی بار کریمی وانیلا اور چوکلیٹ دو سوفٹ بسکٹس کے بیچ نیا وال سانوچ ٹرائی دھ کولا سناک ہائی ہائی تمہارا سابون کیا کیا کرتا ہے ریمووو کرتا ہے اوائل ڈرٹ پولیوشن تو گلو کا کیا ہاں فل گلو چاہیے تو ایڈ بھی کرو ملٹی ویٹمینز فارمیلا کا گلو فیر ان لولی فیس واش یہ ریمووو کرے ڈرٹ اوائل پولیوشن اور دے ملٹی ویٹمینز فارمیلا کا فل گلو فیر ان لولی فیس واش کنوڑ چلی گالک سوس میں ہے تازی ٹماٹر اور چلی